اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی توافق آبا جب ہم لاسٹ منت گئے تھے تو یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی آپ سب کے لیے جو جی دیکھیں دنیا کے سب سے خوبصورت جگہ کی زیارت کریں موسیقی موسیقی دیکھیں کتنا ہی خوبصورت ماشاءاللہ کعبہ کا گلاف یہ دیکھیں کتنا پیارہ اس کے اوپر خطاتی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ اللہ کے گھر کی چوکٹ اللہ ہر مسلمان کو یہاں پہ لے کے آئے آمین یارب یہ ہے کعبہ اللہ کی چوکٹ اللہ ہر مسلمان کو یہاں پہ لے کے آئے اور ہم اپنے دکھوں کا اضالہ کر سکیں اپنی پریشانیوں کا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرم فضل کریں اپنے اس پاک جگہ کے صدقے بے اینی آلائے ربکما تکلیبان مرج البحرین تکیان بینہما برزخ اللہ یبغیان تو یہ جی حتیم ہے اس کے اندر نفل پڑھنے کا ایسی سواب ہے جیسے کہ آپ کعبہ کے اندر نفل پڑھ رہے ہوں تو بہت زیادہ سواب ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں پہ لے کے آئے اور اللہ اپنا ہر مسلمان کو گھر دکھائے یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت اور پرنور منظر ہے مانشاءاللہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوپر میں ذابع رحمت ہے پرنالہ بولتے ہیں بارش کا پانی بھی یہاں سے آتا تھے لوگ رحمت کے لئے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں باقہ جلال تو ہر وقت ہی نظر آتا ہے لیکن رات کے ٹائم تو کچھ اور ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور بڑا ہی سکون اور بڑی ہی پرنور سی فضائیں ہو جاتی ہیں آپ میں بتا نہیں سکتی لفظوں میں بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ ہر مسلمان کو یہاں پہ لے کے آئے اور اپنے گھر کی زیارت کرائے آمین یارب 畢نے رہاں لیکن ہمیں رہاں ليشاں رہاں 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 disappearing اور باقی حاجیوں کو دیکھیں آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کے اس عبادت میں حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لئے سواب کمائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو کوشش آپ کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ آپ کے وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف یا عذیت نہ پہنچے میں تو بہت ان چیزوں کا خیار رکھتی ہوں ڈر بھی لگتے کہ اللہ تعالیٰ میں تب کوئی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو یہاں پہ کیونکہ جتنا یہاں پہ سواب زیادہ ہے اتنا ہی غلط کام پہ آپ کو گناہ بھی ملے گا تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کوئی بندے کو عذیت نہ ہو کوئی ہرٹ نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو آپ سب بھی مہربانی فرما کے جب بھی آپ لوگ جائیں تو ان چیزوں کا لازمی خیار رکھیں کسی کو دکا نہ لگے خیار رکھیں بائی چانس لگ جائے وہ اور بات ہے لیکن جان کے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تو یہ سامنے حجرِ اسود کا رخ ہے تو یہ سارے ہم وہاں پہ جتنے لوگ باقی مسلمان بھی جب چکر پورا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ استلام کرتے ہیں جیسے کہ سلام کرنے کے لئے اشارہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اس کو استلام بولتے ہیں اور ہم یہ سنت پوری کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بوسا دیا تھا حجرِ اسود کو باقی چکروں میں انہوں نے صرف استلام کرتے تھے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تو میری تو دل سے بار بار یہی دعا وہاں پہ بھی نکل رہی تھی اور ابھی بھی میں یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ سب اپنی آنکھوں سے آکے کعبے کا یہ منظر دیکھیں آمین یارب آمین تو جی یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کعبات اللہ کی تعمیر کی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ان کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب بھی زیارت کریں دعائیں مانگیں اللہ کے گھر کو دیکھیں کہتے ہیں نا انسان کی نیت صاف ہو ارادہ ہو اللہ دعائیں کہیں بھی آپ بیٹھیں تو آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہے تو یہ دیکھیں جی اراد کا خوبصورت منظر اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت مقام ابراہیم ماشاءاللہ اور اللہ کے گھر کی کیا ہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب بھی واپس لوٹا لگتا ہے کہ ہم بلکل خالی ہیں ہم بلکل خالی ہیں ہماری طلب جو ہوتی ہے تڑب جو ہوتی ہے اللہ کے گھر کے لئے وہ دوبارہ اور تیازہ ہو جاتی ہے آپ بلیف کریں کہ ابھی بلکہ ہفتہ ہوگے میرا پھر دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اللہ کے گھر اللہ کے گھر کی زیارت کروں تو یہ ہے کہ یہ خواہش کبھی ہم اپنا کہتے ہیں اس طرح اس طرح کی یہ جو قیفیت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور اللہ نہ کرے یہ ختم ہم مسلمان جب تک زندہ ہیں ہمارے دل میں اللہ کے گھر کی تڑب ہمیشہ رہیے دیکھیں کتنا ہی خوبصورت منظر اور میں نے آپ کو پتایا نا جیسے کہ رات میں اللہ کے گھر کی جیسے کہتے ہیں خوبصورتی کوئی اور چار چاند لگ جاتے لگتا ہے جیسے کوئی چراغ روشن ہو ماشاءاللہ اب یقین کریں میں جا کے وہاں میں صورتیں وغیرہ تو ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی لیکن ساتھ بہت ساری دعائیں جو میں بالکل بھول جاتی ہوں وہاں جا کے میں صرف جو ہے نا وہ کعبے کا منظر جو جس طرح مطلب ایک نات بھی تھی اس کے اوپر تو میں کعبے کا منظر ہی دیکھ دیکھ کے مطلب سوچتی رہتی ہوں کہ یا اللہ تیری کیا شان ہے میں کہاں پہ ہوں میں کیا تھی میں اس قابل نہیں تھی کہ جہاں پہ آپ نے مجھے پہنچا دیا میں کہتی ہوں کہ اگر انسان سمجھے تو یہ اس کی سب سے بڑی کمیابی ہے جب وہ اللہ کے گھر پہنچ جائے تو بس اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رہنے کی تفیق دے اچھے کام کرنے کی تفیق دے آمین یارب اور یہ جو رکنے ایمانی اور اجری اصد کے سنٹر والی جو دیوار ہے یہ جو ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ سامنے والی تو اس کو بڑا جو ہے نا محترم سمجھ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں کے سنٹر میں جو بھی آپ دعائیں مانگیں وہ زیادہ زیادہ قبول ہوتی ہیں تو اس لیے زیادہ جو اتمام لوگ کرتے ہیں وہ ربانہ آتے نفید دنیا حسنتا وفیل آخرات تو زیادہ یہ لوگ دعا مانگتے ہیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب ہو اور اللہ تعالی ہم سب پہ آسانیہ بھی کرے اور اللہ ہم سب پہ کرم بھی کرے آمین یا رب موسیقی تو آج کی ویڈیو مجھے یقین آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ سپیشلی آپ سب کے لئے بنائی گئی ہے تو میری دل سے دعا ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر لے کے جائے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکیں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے آمین یا رب مغفرت بار نصیب فرمائے تو یہ دیکھیں جی یہ سامنے میں زابر رحمت میں کہتی ہوں یہ بھی خوشکسمتی والا انسان ہوتا ہے جب وہ مکہ جائے اور اس کو بارش نصیب ہو اور وہ اس پر نالے کے نیچے کھڑا ہو تو یہ رحمتوں کی بہت بڑی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر ماشا اللہ موسیقی 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 اور آپ یقین کریں جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو جو بھی مسلمان گیا ہوگا وہ اتفاق کرے گا کہ ہمیں ایسی فیلنگز آتی ہے کہ ہم بہت لکی پرسن ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی یا اللہ اگر ہم اپنے اندر جب جانگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے یا اللہ جو تم نے ہمیں دکھا دیا تو ایک بڑی فخر والی فیلنگ آتی ہے کہ یا اللہ تم نے ہمیں واقعی بڑا خاص کرم کی اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جنت ہے جنت ہے جنت ہے جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ واقعی رحمتوں کے سائے تلے آگئے ہیں یہ دوبارہ ہم گزر رہے ہیں رکنے یمانی کے پاس ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا حجوم ہر بندہ کے یہی کوشش کہ میں بھی اللہ کے گھر کو ہاتھ لگاؤں چوموں دعائیں مانگوں ظہری بات ہے ہر مسلمان اسی مطلب محبت کے ساتھ آتا ہے اللہ کے گھر کہ میں اس کو چاہوں پیار کروں اور جو انا میں اپنے دل کی جو فریادے ہیں حضرتیں ہیں وہ جا کے اللہ پوری بھی کروں اور اللہ کو سناوں اپنے دکھ درد اللہ کو سناوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ جو انا صرف ہم مسلمانوں کی ایمان کو تازہ کرنے کے لئے تھا اور ہمیں خوشی دینے کے لئے